اسلام علیکم ویورز مہا کوکس میں آپ کو خوش آمدید آج کی ہماری ریسپی ہے چکن اور چنے کی دال یہ ہم میکس کر کے بنائیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ہمارا فائنل لک امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑاہی میں ہم نے ایک کپ کے قریب آئل لیا ہے یہ ہے ہمارے پاس میکسچر پیاس لسن ادرک اور سبز مرچوں کا یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں ہم نے پیاس لیا تھا ایک عدد سبز مرچے لیں سات سے آٹھ عدد اور ادرک لسن کا پیسٹ لیا ایک کے کھانے کا چمچ ہم نے ان کا پیسٹ بنا لیا اور اب ہم اس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے جی ویورز یہ دیکھیں پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت کرسپی سے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ٹوماتر ایک عدد یہ ہے بھڑے سائز کا ہم نے اس کو رفلی چوپ کر لیا اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں میش ہو جائے اور ہماری گریوی اچھے سے بن کے تیار ہو جائیں جی ویورز یہ ہیں ہمارے پاس مسالہ جات یہ ہے ہمارے پاس حلدی ون ٹیبل سپون سرکھ دڑا میرچ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ون ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون سرکھ میرچ پسی ہوئی ون ٹی سپون یہ دیکھیں ویورز ٹوماتر اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم تمام مسالے اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم اس میں ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور گریوی کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ گھی یا اویل اوپر نہ آ جائیں جی ویورز یہ دیکھیں گھی اوپر آ چکا ہے گریوی بہت اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں مسالے تمام اس میں میں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں چکن آدھا کلو اور اس کو اچھی طرح سے بھونتے ہیں اس کی اچھی طرح سے ہم نے بھونائی کرنی ہے یہاں تک کہ چکن کا کلر وائٹ ہو جائے اور اویل یا گھی جو ہے ہم نے وہ اوپر آ جائیں یہ دیکھیں ویورز چکن ہماری وائٹ کلر کی ہو چکی ہے ہم نے اس کی بہت اچھے سے بنائی کی اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں چنے کی دال ایک کپ یہ ہم نے بھوائل کر لی تھی ہم نے کچھ دیر اس کو بھگو دیا تھا اور پھر اس کو بھوائل کر لیا اس کی بھی ہم اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے یہ ہے ہمارے پاس لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ یہ بھی اس میں شامل کر کے ہم اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے جی ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا کریں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے رکھ رہے ہیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہماری بھنائی بہت اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں آدھا کپ کے قریب پانی تاکہ چکن ہماری مزید اچھے سے گل جائے اور جو دال ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر جی ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھی اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں اور دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ ہمارا سالن تیار ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جی ویورز یہ ہے ہماری آج کی ریسپی چکن اور چنے کی دال بہت زبردست بہت پیاری بہت خوبصورت اور مزیدار خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ